ایک آدمی کی وجہ سے آج پورا پاکستان کا سر شرم سے جھگ گیا یہ کتہ کمینہ خبیص انسان یہ بغیرت انسان زکاہ اشرف نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے ہم سب پاکستانیوں کا سر شرم سے جھگ گیا ہم یہاں پر ہندوستان کی تعریف پر تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان ٹیم کو کیا سیکیورٹی دی کیا پاکستان کیلئے کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں مگر آپ نے چاہنا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو تو یہاں پر پاکستان کی جو خبیص زکاہ اشرف جس کو میں اتنے دنوں سے گالیاں دیے جا رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بار بار کہتے ہیں بھائی گالیاں نہ دو گالیاں نہ دو یہ خبیص زلیل انسان بغیرت انسان زکاہ اشرف جس کا نام ہے جس سے ہم پاکستان ویسی تنگ ہیں قسم سے اس بندے نے کرکٹ کو تباہ و برباد کر دیا ہے بلکل میں بولوں گا کرکٹ میں اس کو کبھی زندگی میں اس نے بلہ نہیں پکڑا ہوگا اس کو کرکٹ کا چیرمن آپ نے بنا دیا اور آج اس کی زبان سے یہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ خبیص انسان کرکٹ کا چیرمن بننے کے بلکل قابل نہیں ہے یہ دلہ انسان بلکل قابل نہیں ہے کرکٹ کے چیرمن بننے کا کیونکہ اس کو صرف دلالی آت ہے یہ یہاں پر ہیرہ منڈی کے سڑکوں میں جا کر وہاں پر بیٹھے ان کی گلیوں میں گھومے وہ کام یہ سب سے بہتر کر سکتا ہے کیونکہ بھائی یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ہمارے پلیئرز دشمن ملک میں گئے ہیں بھائی کون سا دشمن ملک یار تم ایک بات بتا ہوا تمہارے کھلانوں کے اوپر پھول برسا رہے ہیں تمہارے پلیئرز کے اوپر جو ہے وہ اتنی سارا خرچہ کر رہے ہیں سارا مطلب ائرپورٹ سیکیورٹی عوام نعرے بابا رازم بابا رازم پوری چلا رہے ہیں وہاں پر تمہاری ٹیم کو بلکل اتنی عزت دی جاری ہے اور یہاں تم کھڑے ہو کر پورے پاکستان کا سرم شہر سے جھکا رہے ہو لانت ہے مزاق کے لیوہ یہ گھٹیا سوچ ظاہر کرتی ہے کچھ چند ہے کیسے پاکستان کے لوگ ہیں جن کے اوپر پورا پاکستان شرمندہ ہے کیونکہ بھائی اس جیسی گھٹیا سوچ کا مالک اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمن ہوگا تو میں آپ کو گ کرکٹ بھی دوبے گی اور کرکٹ کی دنیا کو یہ بلکل دوبا کے رکھ دے گا زکا آشرف جس نے زندگی میں کبھی شاید گھر والوں نے اس کے مو پر لانتے مطلب اب اس کی شکل دیکھو کہ کسی سور کی شکل مجھے اس سے بہتر لگتی ہے کسی کتے کی شکل مجھے اس سے بہتر لگتی ہے کسی لومنی کی شکل مجھے اس سے بہتر لگتی ہے قسم سے اس خبیس انسان نے آج پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا اس نے جو آج پاکستان کرکٹ بورٹ کو میں بولوں گا یہاں پ اور جو شرمیندہ کیا ہے جو پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے جو پاکستان کے کرکٹ کو شرمیندہ کیا ہے میں نے اس جیسا گھٹیا انسان اپنے زندگی میں نہیں دیکھا یقین کریں پاکستان کرکٹ بورٹ اس ٹائم پہ اس کو فوری طور پہ ٹائم ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ فوری طور پہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیے اگر اس کے اندر تھوڑی بہت شرم ہے یا غیرت باقی ہے تو کیونکہ بھائی آپ کی ٹیم کو وہاں پر بلکل اتنے لارڈ پیار سے رکھا جا رہا ہے آپ کی ٹیم وہاں پر کھیل رہی ہے بھائی بہت انڈیا والے تو سواب بولیں گے کہ بھائی آپ تو ہمیں دشمن ملک سمجھتے ہو ہم آپ کے دشمن ہیں نا ٹھیک ہے نکلو یہاں سے دفعہ ہو جا ورلڈ کپ سے یہی بولن ہے انڈیا نے اور انڈیا کا یہ بولنا جسٹیفائی کرتا بھی ہے کہ بھائی انڈیا بلکل صحیح بول ہے کیونکہ جب تم خود ایک طرف سے اس کو دشمن بناو گے تو اگر اس نے دشمنی دکھانی شروع کی نا تمہارے پینتیس لو جس میں 17 تمہارے پلیئرز ہیں ان سب پلیئرز کو یہاں پر کیا پروبلمز آ سکتی ہے تمہاری سوچ بھی نہیں ہیں ان سب پلیئرز کی یہاں پر کیا ٹینچن ہو سکتی ہے تمہاری سوچ بھی نہیں ہے تمہارے ایک گھٹیا بیان کی وجہ سے پاکستان ٹیم برباد ہو سکتی ہے میں تم کو کہہ رہا ہوں پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے اگر ٹیم شارتا ہے کہ تمہارے مو سے نکلا یہ ایک لفظ ہے انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے بھائی انڈیا کیا تمہارا دشمن ملکہ تمہارے گھر میں آکے سو رہا ہے وہ تمہاری پھر میرے موہ سے کوئی الٹی سی دی میں دیکھو جتنے بھی گالیں دو میرا ہمیشہ موڈ یہی ہوتا ہے کہ بھائی بندے کو گالیں دو کب اس کی فیملی پر نہ جاؤ لیکن اس بندے کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ بھائی اس کی جس نے پروریش کی ہوگی اس کو میں کہنا چاہوں گا ماں جی کیا آپ میں آپ نے تھوڑا سا دھیان نہیں دیا اس کی اوپر مطلب یہ بندہ کہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جو کرکٹ کی نولیج رکھتا ہو یہ بندہ آپ کو کہاں سے ایسا لگ رہا ہے جس کو آپ نے کرکٹر کے کرکٹ کی فیلڈ میں گھسا دیا ہو بھائی خدا کا واسطہ پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے تو اس بندے کو لاتے مار کے نکالو کرکٹ بورٹس کے اندر سے یہ بندہ کرکٹ میں جب تک رہے گا پاکستان کی پاکستان کے کرکٹ تباہ و برباد ہوتی رہے گی آج اس کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ سر سر جھکا کے کڑا ہندوستان کے سامنے کیونکہ بھائی اس بندے کے بیان نے انتہائی زلالت پھیلا دیا اس بندے کے بیان نے پاکستان کو شرم سار کر دیا پاکستان کو ڈوب مرنے پر میں کہوں گا لاؤ کے رکھ دیا ہے کیونکہ تمہاری وجہ سے وہاں پر بابر کو جواب دینا پڑے گا تمہاری وجہ سے وہاں پر شاہین کو جواب دینا پڑے گا میں بہت سارے انڈین دوست کو جانتا ہوں میرے بہت سارے بے تہاشا انڈین سبسکرائبر ہیں انڈین دوست ہیں ان سے تو میری آت تک کبھی اس قسم کی باتیں بھی نہ ہیں انہوں نے مجھے آت تک کہا کہ دشمن کے دیش ہے پاکستان دشمن ہے یہ وہ ہے بلکل میں کہوں گا ہنڈرٹ پرسنٹ لانت ہے زکا شرف کی اس بیان پر اور زکا شرف کی چہرے پر جس قسم کا اس نے گھٹیا بیان دیا ہے آپ لوگ اپنی ڈائر کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا چینل سبسکرائب نگ کیا تو سبسکرائب کیجئے مل تینکس دیکھو ڈیو میں تک کے لئے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ